آیت اللہ قاضی کے شاگرد حاشم حدداد جن کے لئے صحیح مجتوہ پہلانی روح مجرد کتاب میں لکھتے ہیں وَمَا عَدْرَاقَ مَا حدداد تم درک نہیں کر سکتے کہ حدداد کیا تھا ساری رات جگہ صرف ایسی تھی کہ صرف رکو ہو سکتا تھا رکو میں کھڑا رہتا تھا حدداد لوہار کو کہتے ہیں لوہے کا کام تھا دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھوں سے اٹھا رہتے تھے امتحان کیا تھا جوستا کہتے تھے میں گھر جاتا تھا میرا گھر اور میرے سسرال کا گھر قریب تھا کیونکہ جو کماتے تھے سب خالی سامنے رکھا ہوتا تھا جس کا دو دن جائیں ضرورت مندہ اٹھا گئے لے جائیں جو آخر میں سکہ بچتا تھا اسی سے گھر کا مدارہ کرتے تھے ظاہر زندگی سخت تھے تو سسرال والے دیکھتے رہتے تھے اور تانہ دیتے رہتے تھے تقلیف دیتے تھے اتنا جملے ان کو بولتے تھے یہ انہوں نے استاد کے روز جائے کہا کہ میں کیا کروں کہا تمہارا انتحان ہی یہ ہے تمہارا کیوں استاد جانتا تھا نا ایک دن اتنے جملے انہوں نے اپنی زوجہ کی والدہ سے سنے کہ گھر سے بھاگ گئے بھاگ گئے کہ میں جواب دوں بھاگ گئے بھاگتے بھاگتے کربلا سے باہر نکلے اس طرح کربلا کے باہر جنگل تھا دیکھا کہ خود برابر میں کوئی بھاگ رہا ہے یعنی نفس نکل کر باہر آ گیا تجربوں کے نفس پر پہنچ گیا اور کہا میں نے آلم کو خود مشاہدہ کیا اور خود اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کیا ہوں پورے آلم کو میں دیکھتا رہا وہ کیفیت وہ لذت اور پھر جب میں واپس آیا تو میں گیا اور اپنی زوجہ کی والدہ کے پاؤں پڑ گیا اور ان کا شکریہ کیا اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں کمال میں نہیں سلام موسیقا